اسلام علیکم اہم مسمان انفو آن لائن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی تھی ان ایمبلوئیمنٹ انشورس کے حوالے سے جوب لوز انشورس کے حوالے سے کہ آپ اگر جون تک اپنی انشورس نہیں کروائیں گے ریجسٹریشن نہیں کریں گے تو آپ کو اس کے بعد جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے بعد کچھ سوال سامنے آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ویزا چینج کر کے جاتے ہیں تو کیا پھر سے انشورس کروانی ہوگی کیا یہ انشورس کمپنی کر کے دے گی یا ورکر کو خود کرنی ہوگی اس کے علاوہ انشورس کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے جس سے یقینی طور پر انشورس ہو سکے کسی بھی قسم کا آن لائن اس کیمپ سے اگر آپ ڈرتے ہیں تو اس کے لیے کونسا طریقہ آپ ازمائیں گے تو آپ کی یقینی طور پر انشورس ہو پائے گی اس کے علاوہ کونسے ڈاکومنٹس انشورس کے لیے ریکوائیڈ ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دے رہا ہوں امپورٹنٹ ویڈیو ہے اب اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیز آپ کو پہنچی رہے ہیں تو دوستو جب بھی آپ اپنی انشورس کرواتے ہیں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے آپ کی جوب لوز انشورس ہے اس لیے کمپنی آپ کو نہیں کر کے دے گی اگر کوئی کمپنی کر کے دیتی ہے تو یہ کمپنی کے مہربانی ہوگی لیکن یہ کمپنی نہیں کر کے دیتی یہ آپ کو خود کرنی ہوگی اور اس کا جرمانہ بھی اگر آپ کی اوپر آتا ہے تو آپ کو خود برنا پڑے گا تو اس لیے آپ لازمی یہ انشورس کروالیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپنی چائیں کرتے ہیں آپ کی وہی انشورس آگے چلی جی صرف آپ کو نئے سرے سے وریفیکیشن کرنی ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ سب سے آسان طریقہ اس کا کیا ہے تو دوستو سب سے آسان طریقہ یہ ہے آپ الانساری ایکسٹینج میں چلے جائیں وہاں جا کر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو انیمبلومنٹ انشورس لینی ہے ریجسٹریشن کرنی ہے یا آپ کو جوب لوس انشورنس چاہیے تو وہ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کو ایک مہنی کی چاہیے تین مہنی کی چاہیے یا آپ کو چھے مہنے یا سال کی چاہیے تو آپ جتنی بتائیں گے اس سال کی انشورنس اگر آپ کروائیں گے تو تقریباً آپ کو سکسٹی تھری دیرہ پی کرنے پڑیں گے اس کے ساتھ وہ آپ کی دو سے تین دیرہ ان کی جو سروس چارجز ہیں جو ان کی فیس ہے وہ آپ سے وصول کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے نزدیک ترین کوئی الانساری ایکسٹینج نہیں ہے تو اس کے بعد جو دوسرا آسان ترین طریقہ ہے وہ ہے کسی بھی ٹائپنگ سینٹر میں آپ چلے جائیں وہاں جا کر ان کو بتائیں وہ آپ کو پوچھیں گے آپ کو ایک مہینے والی انشورنس لینی ہے تین مہینے کی چھ مہینے کی یا بارہ مہینے والی آپ ان کو بتائیں گے تو ان کی جو سروس چارجز ہیں وہ الانساری ایکسٹینج سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے آٹھ دس درم وہ اپنے فیس لیں گے اور آپ کو وہ آن لائن کر کے دے دیں گے آپ نے ان کو نکت پیسے پی کرنے ہیں اس طرح سے آپ کو ایک میسج آجائے گا جس میں کلیہ طور پر بتائے جائے گا کہ آپ کی اتنے مہینے کے لیے انشورنس ہو چکی ہے آپ ریجسٹر ہو چکے ہیں تو یہ دوستو بہت آسان طریقہ ہے اس طرح یہ دونوں طریقے آپ عزمہ سکتے ہیں اب یہ آتے ہیں یہ ڈاکومنٹس کون سے ریکوائڈ ہیں تو کوئی آپ کو لمبے چوڑے پیپر کی کسی بھی پیپر ورک کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اپنا ایمریت آئی ڈی کارڈ لے کر جانا ہے آپ کے ایمریت آئی ڈی کارڈ کے تھو ہی آپ کی انشورنس ہو جائے گی آپ ریجسٹر ہو جائیں گے چاہے آپ ایک مہینے کے لیے لینا چاہتے ہیں یا ایک سال کے لیے آپ کو صرف ایمریت آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑے گی امید ہے اس ویڈیو میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کے اوپر لازمی عمل کریں گے ویڈیو پسند آئی ہے لائک ضرور کریں اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جو لے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ